بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارت کی جانب سے پاکستان کو بھی اس معاملے میں زبردستی سیٹا جا رہا ہے آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی خبر بھارت کی جانب سے دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے جس کا تعلق حقیقت سے بلکل نہیں ہوتا بلکل اسی طرح سے ایک بار پھر ایڈیفینس سسٹم مزائلوں کو لے کر بھارت کی جانب سے ایسی خبریں دی گئی ہیں اس بار اس خبر کو ٹائم آف انڈیا نے پبلش کیا ہے اس کا سورس لنک بھی آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا تو وہ کونسی خبر ہے جو بھارت کی جانب سے اڑائی جا رہی ہے آج ان سب باتوں کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں گے مگر یہاں پر ان تمام دوستوں کا حکریہ ادا کرنا میں ضروری سمیتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر چکے ہیں ساتھ نئے شامل ہونے والے دوستوں سے بھی میں مطبانہ گزارش کرتا چرو کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفید چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ لوگوں کو آسانی سے ملتا رہے آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ خواتینوں حضرات ایک بار پھر سے بھارت کی جانب سے کیے جانے والے پراپو گنڈے کو منہ دیر کیے دیکھتے ہیں اس بار کون سا نیا شگوفہ بھارت کی جانب سے چھوڑا گیا ہے بھارت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چائنہ پاکستان کو ایسے ایڈ ٹو ڈیفینس سسٹم فراہم کر رہا ہے جو کسی بھی فضائی ٹارگٹ کو انشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں چائنہ کی طرف سے فراہم کیے گے ان ایڈ ٹیفینس سسٹم میزائلوں کو پاکستان کی جانب سے اوکے کیا گیا ہے یعنی پاکستان ان ایڈ ٹیفینس سسٹم کو ازاد کشمیر میں تائنات کر چکا ہے یہ سب بھارتی نیوز پیپر ٹائمز آف انڈیا میں پبلش ہوا ہے بھارت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ چائنہ بڑی تعداد میں سرفیس ٹو ایڈ ٹیفینس سسٹم اس وقت پاکستان پنچا رہا ہے اس سب کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چائنہ کشمیر کی طرف سے بھارت کو گیرنے کی تیاریاں کر رہا ہے اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو بھارت کا مطلب یہ ہے کہ چائنہ پاکستان کے کندے پر بندوق رکھ کر چلا رہا ہے اور اس کا نشانہ بھارت ہے آپ سب دوست جانتے ہیں کہ گزیشتہ سال پاکستان کی طرف سے چائنہ سے ایڈ ٹیو نائن ایڈ ٹیفینس سسٹم حاصل کیے گئے پاکستان کی طرف سے ریشیا کو بھی ریکویسٹ کی گئی تھی کہ وہ اپنا ایس ہور ہنڈرڈ ٹیفینس سسٹم پاکستان کو فراہم کرے مگر ریشیا کی طرف سے پاکستان کو کوئی جواب نہیں دیا گیا مگر چائنہ کی طرف سے ایڈ ٹیو نائن ایڈ ٹیفینس سسٹم پاکستان کو نہ صرف فراہم کیے گئے بلکہ دو ہزار انیس میں ستائیس فروری کے بعد پاکستان کی طرف سے ان ایڈ ٹیفینس سسٹم کو آزاد کشمیر میں تائینات بھی کیا گیا یعنی یہ ایڈ ٹیفینس سسٹم وہ ایڈ ٹیفینس سسٹم ہے جو پاکستان نے چائنہ سے خفیہ طور پر حاصل کیا ہے اور ان کو کشمیر میں تائینات بھی کیا ہے مگر اب بھارت کی طرف سے یہ پرابو گنڈا کیا جا رہا ہے کہ چائنہ پاکستان کو ایڈ ٹیفینس سسٹم بھارت کے خلاف فراہم کر رہا ہے جو کہ اصل میں چائنیز ایڈ ٹیفینس سسٹم ہے اور کشمیر میں اس لیے تائینات کیے جا رہے ہیں تاکہ چائنہ آزاد کشمیر سے بھارت پر نہ صرف نظر رکھ سکے بلکہ کسی بھی وقت امرجنسی کی صورت میں یہاں سے بھارتی ائرکرافٹ اور دوسرے ایریل وہیکلز کو نشانہ بنایا جا سکی پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ بھارتی ملٹری بیرونی ممالک کے ایڈ ٹیفینس سسٹم پر انسار کرتی ہے بھارت کی مقامی انڈسٹریز اس قابل نہیں کہ وہ بھارت کی آرمنڈ فورسز کے لیے کوئی بھی اتھیار بنا سکے لیکن بھارت کی طرف سے جو بھی اتھیار بیرونی ممالک سے حاصل کیا جاتا ہے جیسے ہی وہ ہندوستان میں پہنچتا ہے جس کو میڈ آف انڈیا یا پھر انڈیا کا اتھیار کہا جاتا ہے لیکن پاکستان نے جب سے ہی چائنہ سے یہ ایڈ ٹیفینس سسٹم حاصل کیے ہیں تو بھارت کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی بھارت کی جانب سے تب سے ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنہ نے پاکستان کو یہ ایڈ ٹیفینس سسٹم ویسے ہی فرام کیے ہیں تاکہ ضرورت پڑھنے پر پاکستان کی سائٹ سے ان پر حملہ کیا جا سکے بھارت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ان ایڈ ٹیفینس سسٹم کو بھارت کے خلاف استعمال کیا جائے گا پاکستان کی جانب سے ایچ کیو سکسٹین اور ایچ کیو نائن ایڈ ٹیفینس سسٹم حاصل کرنے کے بعد ایڈ ٹی سسٹم بھی جلد پاکستان چائنہ سے حاصل کرے گا بھارت کے بکلات کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایڈ ٹی سسٹم جلدی پاکستان میں منتقل کیے جائیں گے اور یہ ایڈ ٹیفینس سسٹم ریشین ٹیفینس سسٹم ایس تھری ہنڈرڈ کا چینیز ورژن ہے اور یہ ایڈ ٹیفینس سسٹم ریشین ایس تھری ہنڈرڈ سے زیادہ صلاحیتوں کی حامل ہیں کیونکہ چائنہ نے اس سسٹم پر نہ صرف ایمپورومنٹ کی ہے بلکہ اس ایڈ ٹیفینس سسٹم کی رینج اور صلاحیتوں کو بھی بڑھایا ہے یہی وجہ ہے کہ اب بھارت کو پرچانی لاحق ہے کہ اگر یہ ایڈ ٹیفینس سسٹم پاکستان حاصل کرتا ہے تو یہ بھارت کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہوں گی یہاں پر گائز آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ایچ کیو نائن ایڈ ٹیفینس سسٹم اس سے زیادہ خطرناک ہے وہ حاصل ہو چکا ہے تو بھارت کو اتنا مسار نہیں تو پھر اس کے حاصل ہونے سے کیا ہو جائے گا تو آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ ایچ کیو نائن ایڈ ٹیفینس سسٹم پاکستان نے خفیہ طور پر حاصل کیا ہے اور یہ ایڈ ٹیفینس سسٹم پاکستان زہری طور پر حاصل کر رہا ہے جس سے عالمی سطح پر پاکستان کو بھارت پر بڑھتری حاصل ہو جائے گی اس لیے بھارت پاکستان کی ایڈی پی سسٹم کو لے کر الٹی سیدھی باتیں کرنے میں مصروف ہے جبکہ بھارت کے بنائے ہوئے ایڈ ٹیفینس سسٹم کئی بار یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں کہ بھارتی فیزاؤں کی رکوالی کر سکے 27 فروری کو بھارتی ایڈ ٹیفینس سسٹم نے اپنے ہی ایک ہیلی کیپٹر کو مار گرایا تھا بھارت اس کے علاوہ روس سے بھی اس فور ہنڈرڈ حاصل کرنے جا رہا ہے دوستو اتھیاروں کی یہ دوڑ بھارت کی طرف سے شروع کی گئی تھی اب جب پاکستان کی جانب سے بھی جہاں تک پاکستان کی پہنچ ہے وہاں سے ایڈ ٹیفینس سسٹم حاصل کر رہا ہے تو بھارت کو یہ بات گوارا نہیں اس لیے پاکستان کی اس ایڈ ٹیفینس سسٹم کو لے کر بھارت کی جانب سے آئے روز نتنی خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا کی نظر پاکستان کے ایڈ ٹیفینس سسٹم پر ہے اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ چائنہ ان ایڈ ٹیفینس سسٹم کا استعمال پاکستان میں رکھ کر ہمارے خلاف کرے گا دوستو یہ تھی بھارت کی وہ ریپورٹ جو ان کے میڈیا کے ذریعے پبلش کی گئی ہے دوستو آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیا واقعی چائنہ پاکستان کو یہ ایڈ ٹیفینس سسٹم اس لیے دے رہا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر ان ایڈ ٹیفینس سسٹم کو بھارت کے خلاف استعمال کر سکے دوستو اس بات کا پتہ تو آنے والے وقت میں چلے گا لیکن یہ کہنا گلت نہ ہوگا کہ چائنہ نے بھارت کے گرد گہرہ بہت تنگ کر لیا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی زید اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے دوستو اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا تب تک کے لیے اللہ مگے بان دوستو اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے موسیقی